السلام علیکم my youtube family welcome back to our youtube channel کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے الگ الاغ الاغ شکر ہیں ہم لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہیں آج ہم لوگ جا رہے ہیں ہائی ٹی کے لیے ارینہ تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ کیسا رہا ہمارا ایکسپیرینس اور باقی ساری ڈیٹیلز وغیرہ تو بس ہی ہم لوگ ارینہ پہنچ گئے ہیں اور یہاں سے ہم لوگ انٹر ہوں گے آئی ٹی کا جو ٹائم ہے وہ فور تھرٹی سے سکس تھرٹی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو ایک گیم کمپلیمنٹری ملتی ہے جو کہ آپ فگر ٹائم ختم ہونے کے بعد آویل کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہم لوگ ارینہ کے اندر انٹر ہوں گے اور اوپر جا کر جائے وہ رنگولی ہے ہم لوگ سنڈے کے دن گئے تھے تو رش اتنا زیادہ نہیں تھا بہت اچھے سے سب کچھ مینج کیا ہوا تھا بس یہاں سے جیسے ہم اوپر گئے ہیں یہ ان کا ویٹنگ ایریا ہے یہاں پر ہم لوگ نے اپنی ریجسٹریشن وغیرہ کروائی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہمیں ایک ویٹر کے ساتھ اندر بھیج دیا اسٹاف کافی اچھا تھا کافی کوپریٹیف تھا انہوں نے ہمیں اچھے سے گائیڈ کیا جو اندر کا ایمبیانس وغیرہ تھا وہ بھی بہت اچھا تھا مجھے ان کا ٹیسٹ تھوڑا سی ایوریج ہی لگا بہت یہ تھا کہ ویرائیٹی کافی اچھی تھی یہاں سے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ میں یہ سارے سیلیڈز پکل اور یہاں پہ وائیڈ چنوں کا چاٹ بھی تھا میکرانیز اور یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے جو تھے یہاں پہ سیلیڈز وغیرہ تھے اس کے ساتھ ہی یہاں پہ سوسز تھی چیلی سوس تھا اور ٹارٹر سوس تھا کیچپ تھا ساتھ ہی ہمارے پاس بی بی کیو سوس بغیرہ یہ سب کچھ تھے اور اس کے ساتھ ہی آگے جا کے رشیان سیلیڈز اور ڈیفرنٹ ٹائپ کے یہاں پہ سیلیڈ تھے بہت اچھی ویرائیٹی تھی اس کے ساتھ ہی یہاں پہ آگے گول گپے تھے جو کہ کاؤنٹر خالی ہی نہیں ہو رہا تھا لیکن بہت مزے کے گول گپے تھے یہاں پہ اس طرح سے آپ کو خود سے اپنی پلیٹ تیار کرنی تھی اور یہاں پہ ہی آپ لوگ کھڑے کھڑے کھا لیں کیونکہ گول گپے زیادہ دیں رکھے نہیں جاتے وہ سوگی ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ چنے تھے اور ڈیفرنٹ ٹائپ کے یہاں پہ سوس تھیں اور ڈیفرنٹ فلیورز کا پانی تھا جو کہ یہاں پہ سب ہی انجوائی کر رہے تھے ہر ایج ہے بندے چھوٹے بچے سے لے کے بڑے بزرگ تک سب جو ہے وہ گول گپے انجوائی کر رہے تھے ہم نے بھی جلدی جلدی اپنی پلیٹ بنائی اور اس والی چمچ سے چینل ڈالنا اتنا مشکل تھا خیر سمہا ہم نے مینج کر لیا اور اس طرح سے پھر اس کے اوپر لیگی چٹنی اور دہی وغیرے جو بھی آپ اپنی پریفرنس کے حساب سے ڈالیں اور گول گپے انجوائی کریں تو مجھے گول گپوں کا ٹیسٹ اچھا لگا تھا اور جو پانی گول گپوں کا پانی تھا وہ بھی بہت اچھے فلیورز تھے اس طرح سے ہم لوگوں نے گول گپے انجوائی کیے پھر اس کے آگے آجاتے ہیں تو یہاں پر ویجیٹیبل فرائیڈ رائز تھے چکن چلی نٹس اور پھر آگے آجاتے ہیں تو ہمارے پاس تھا چکن سالٹ اینڈ پیپر اس کے ساتھ ہی آگے ہمارے پاس تھے چکن ونگز اس کے بعد آجاتے ہیں فرائیڈ پرانس کی طرف اور ساتھ میں فنگر فش تھی فرینچ فرائز تھے اور اس کے ساتھ ہی جو تھا وہ چاومن تھا اچھا چاومن اور اس کے ساتھ تھا وائٹ پاسٹا تو ان دونوں کا ٹیسٹ منہ بلکل بھی اچھا نہیں لگا بہت بلو ایوریج ٹیسٹ تھا وائٹ پاسٹا بلکل پھیکا تھا خیر اس کے ساتھ آجاتے ہیں پھر چکن سینڈوچز اس کے ساتھ چنے چارٹ تھی چنے چارٹ کے ساتھ یہاں پر شامی کباب تھے جو کہ صرف ایسا لگا تھا کہ دال ہے اور اس کے ساتھ آگے آجاتے ہیں تو یہاں پر مکس پکوڑا تھا اس کے ساتھ بٹاٹا وڑا تھا میں نے اس کو ٹرائے نہیں کیا اس کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پر چکن پیٹیز تھے منی پیزاز تھے اور اس کے ساتھ تھے آلو کے سموسے کنارمل جیسے ٹیسٹ ہوتا ہے اسی طرح کا تھا اس کے ساتھ آجاتے ہیں ادھر تھی حلیم اور حلیم کے تمام آزمات بھی ساتھ تھے تو یہ بیف کی حلیم تھی اور اچھی تھی اس کا ٹیسٹ اچھا تھا اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم لوگ آجاتے ہیں اس کارنر پر تو یہاں پر ترکاری آلو حلوہ وغیرہ تھا اس کے ساتھ یہاں پر بن کباب تھے اور اس سائٹ پر ہم لوگ جربائے تھے تو یہاں پر سوپس وغیرہ سرف کیا جا رہے تھے اس سے ہم لوگ آگے اب جا رہے ہیں تو یہاں پر باربی کیو کا سیکشن ہے اور چائے وغیرہ کا سیکشن بھی یہی پر ہے تو باربی کیو میں یہاں پر سیخ کباب تھے اور چکن تکا بوٹی وغیرہ یہاں پر سرف کیا جا رہا تھا بھی مطلب آپ کو اپنی حساب سے جتنا آپ کو چاہیے آپ لے لیں اور اس طرح سے میں نے بھی اپنی تھوڑی بہت پلیٹ تیار کر لی تھی پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں سویٹ ڈشز کی سائٹ پر تو یہاں پر بسکٹس تھے کیکس تھے اور یہیج والی جو سائٹ تھی یہ ساری شگر فری تھی تو ان کا ہم نے یہاں سے بھی کچھ چیزیں ٹرائے کی اور بہت مزے کی تھی یہ جو چوکرٹ بالز تھی بہت مزے کی تھی یہ سارا سیکشن وہ یہ شگر فری والوں کا تھا اس کے آگے آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر ہیں ڈونٹس بغیرہ یہ بھی کوئی ڈش تھی جس کا مجھے ایس اچھ نہیں پتا اس کے ساتھ ہم لوگ آگے آئے تو یہاں پہ سٹیم چوکلٹ تھی اور اس کے ساتھ ہمارے پاس تھا جلیبی اور جلیبی کے ساتھ آگے جو ہے وہ ہمارے پاس گلاب جامن تھے تو کافی اچھی ورائیٹی تھی جب ہمارا میٹھا کھانے کا ٹائم آیا تو ڈونٹس ختم ہو چکے تھے جس پر ہم سب کی نظر دی لیکن جب تک ہم لوگ میٹھے کی طرف آئے تو ڈونٹس جو ہے وہ ختم ہو گئے تھے ساتھ ہی اب آجاتے ہیں چائے کی طرف تو چائے کا یہ تھا کہ آپ نے چائے ساری خود بنانی تھی تو یہاں پر اب ہم لوگ یہاں پہ چائے بنائیں گے نئے صاحب سے یہاں پہ چائے بنا رہی ہوں اچھا میں ٹی بیک والی چائے پیتی نہیں ہوں لیکن پھر بھی وہاں پر یہی اویلیبل تھی تو پھر ہم لوگوں نے وہی پی لی اور اس طرح سے میں نے اپنے ساتھ سے جو بھی وہاں گھڑوں کے چائے بنائی اور میں نے اپنی میٹھے کی پلیٹ بھی تیار کر لی تھی تو بس یہاں پر اب ہم لوگ ہمارا یہ لاسٹ چکر تھا اس کے بعد ہم لوگ بیٹھ کے سکون سے چائے کو انجوائی کریں گے تو یہ ٹوٹل جو تھا وہ منیو تھا ہائٹی کا تو اس کے جو پرائز تھے وہ پر پرسن وید ٹیکس ٹونٹی ون ہنڈرڈ تک ہمیں آیا تھا اور اگر آپ کے پاس اچو گل کا کارڈ ہو تو آپ کو اس پر ڈسکاونٹ بھی ملے گا بس ہائٹی کو انجوائی کرنے کے بعد ہم لوگ آگے ہیں نیچے گیمنگ ایریا میں اور یہاں پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کونسی گیمز کھیلنی ہیں ہر بندے کے گیم مطلب کمپلیمنٹری تھی تو یہاں پر ہم لوگ پہلے ایکسپلور کریں گے کہ کتنے آپشنز ہیں گیمز کے تو پہلے ہم لوگ نے پورا گھومار ہم نے دیکھا کہ کیا کیا آپشنز ہیں تو کافی اچھے آپشنز تھے اور ارینہ میں آنے کا فائدہ یہی ہے کہ آپ کو کھانے کے ساتھ گیمز ملتی ہیں اگر صرف کھانا ہوتا تو شاید میں ارینہ نہ آتی کیونکہ اس کا ٹیسٹ مجھے اتنا زیادہ اچھا نہیں لگا ایوریج ٹیسٹ تھا تو یہ جہی وہ تمام گیمز تھی اور ہم لوگ نے سوچا کہ ہم لوگ سب سے پہلے باولنگ کریں گے اور یہاں پہ ہم سب نے اپنے اپنی گیمز انجوائے کی اور ہمیں کافی مزہ آیا باولنگ میں ہمیں سب سے زیادہ مزہ آیا اور یہاں پہ ہم سب جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے دوسرا گیم جو پلے کیا تھا وہ یہ تھا اور اس میں بھی کافی زیادہ مزہ آیا ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا گیمز کھیل کے ہمارا موڈ کافی اچھا ہو گیا تھا اور اس طرح سے ہمارا پورا ایکسپیرینس تھا اس کے بعد ہم لوگ تھوڑا بہت گھومے ہم لوگوں نے ایکسپلور کیا 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 آپشن سٹیت ہوں پھر دیکھا یہ بیالا گیم بھی ہمیں اچھا لگا تھا ہم نے یہ باسکٹ بول والا گیم بھی کھیلا اپنی ساری گیمز کھیلنے کے بعد ہم لوگ اوپر آیا اور یہاں پر ہم نے دیکھا یہاں پہ آئیس سکیٹنگ ہو رہی تھی اس کو دیکھنے کے بعد ہم نے کہا کہ ہمیں پہلے یہاں آنا چاہیے تھا خیر نیکس ٹائم اگر کبھی گئے تو ضرور یہاں پہ بھی جائیں گے کیونکہ اس کو دیکھ کے بہت مزہ آ رہا تھا اور گرمی جس طرح کی کراچی میں پڑھ رہا تھا تو دل کر رہا تھا کہ بس کسی برفاری جگہ پہ چلے جائیں خیر یہ ہمارا آورال ایکسپیڈینس تھا ہائٹی کا آرینہ پہ تو چلیں جی آج کی ویڈیو کو یہی پر اینڈ کرتے ہیں امید ہے آپ لوگا آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ